موسیقی یو آکش وانی جمعویں امین انجم تے خبر سنو وزیراعظم نے اندر موڈی نے کی وجہ بھارت ساب سترو بھارت حاصل کرنے واسطہ لگتا کوشش کر رہے یا گل بڑی ضروری ہے ملک کا دوجہ حصہ کی طرح جمعو ماں گاندی جنٹی منائی جاری ہے لیٹنٹ گورنر منو سنہ نے کی وجہ جمعو کشمیر چناؤ نے نمی تاریخ رقم کر لی ہے تے مہاتمہ گاندی کا جنم تیارہ کا موقع بر نوجوان امور تے خیردہ کی وزارت نے فٹ انڈیا ملک گیر پروگرام کو پنجمو شمارو شروع کیو خبران کی تفصیل نال پہلا اے آر شاہین وزیراعظم جناب نریندر موڈی نے کیو ہے جو صاف ستروں بھارت حاصل کرنے بار ہے لگتار کوشش بڑی اہم ہے آج نمی دلی میں سوچ بھارت میشن کا دس سال مکمل ہون کا موقع بر سوچتا ہی سیوہ پروگرام سے خطاب کرتا ہوا جناب موڈی نے ایک سو چاری کروڑ بھرتیا لوکانہ اس اٹل جذبہ وستہ السلامی پیش کی جو ایک صفائی نحا ایک جن اندولن بنا رہے ہیں انہا نے اس گالنا دھرائیو جو سوچ بھارت میشن کی کامیابی کے پیچھے ہر ایک کی خدماتیں انہا نے اس گالنا اجاگر کیو جو پوری دنیا کا بہت سارا حصہ ماہ اس سلسلہ ماہ آج تقریبات کو انقاد کی وجاریو ہے صفائی مہیمہ بہت ساری ریاستہ کا وزرائی حالہ وزراء تیہ دوجہ نمائندہ شرکت کر رہے ہیں وزریعظم نے کہو جو سیوہ پکفارہ گا صرف پندرہ دنہ ماہ ملک کے اندر ستائی لاکھ تینزیدہ تقریبات کو انقاد ہوئی ہیں جنما ستائی لاکھ تینزیدہ لوکانہ شملت کی ہے انہا نے کہو جو دن ہمنا یا رغبت دلاو ہے جو ہم آنجہانی معاتمہ گاندی تے ملک کی دوجی شخصیات کا نظریات کے مطابق بھارت کی خوابہ نہ پورا کران جناب موڈی نے سوچ بھارت میشن کی کامیابی بارے تمام ہم وطنہ صفائی ورکران مذہبی لیڈران کھلاڑیاں ناموار شخصیات غیر سرکاری تنظیمات حضرائی ابلاغ کا افراد گیجت خدمات نہ سرہے ہوئے جناب موڈی نے مزید اس کال ناوی ہو جا کر کیو جہ آج دس ہزار کروڑ رپنیاں تے مدی لاگت اللہ صفائی سترائی پروجیکٹنگ کو افتتاہ کیو گئے ہوئے بہت سارا مرکزی وزراء تے بک پک سیاسی جماعتان کا لیڈران نے آج پوری دلی ماں سوچتہ آبیان میں شملت کرتا ہواں بابا اے قوم ماتمہ گاندی نے ان کا جنم دن کا موقع ور خراج عقیدت پیش کی ہوئے بات جنتہ پارٹی کا قومی صدر تے مرکزی وزیر سید جگت پرکاش ندہ نے زرائے ابلاغ سنگل بات کرتا ہواں کیو ہے جب بابا اے قوم آن جہانی ماتمہ گاندی نے صفائی سترائی بارے آواز دیتی تھی جسنا حکومت نے ایک بڑی تحریک میں بدلی ہوئے جناب ندہ نے لوکہ ورزو دیتو ہے جب وہ صفائی سترائی نا یقینی بنان بارے کٹھا ہو جائیں تے بھارتنا صاف خوشحال تیسیت مند بناویں مال چوکھر تے ماہی پروری کا وزیر راجی ورانجن سنگل نے کریشی بون ماں شرمدان ماں شرکت کی انہ نے کیو جے صفائی سترائی لوکہ کی زندگی کو بڑو اہم حصو ہے انہ نے مزید کیو جے حکومت نے صفائی سترائی بارے بیداری پھلان کا مقصد سنگ سوچتا ابیان نہ چلا ہوئے وزیر آزم کا دفتر ماں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے بھی قومی رائیدانی کے اندر نہرو پارک ماں سوچتا ہی سوا مہم ماں حصو لیو اس تقریب کا دوران وزیر محصوف نے ایک پیڑ ماں کے نام مہیم گیتا ہے تیک پودو بھی لائیو گاندی جہنتی کا موقع بر اچھ نیرامہ جمعو ماں جمعو منسپل کارپریشن گی طرفوں معذور بچہ خانہ مسکان ماں ایک پروگرام کو انقاد کیو گیو اس پروگرام ماں صفائی کمیشنر جمعو ڈاکٹر رمیش کمار جمعو منسپل کارپریشن گا کمیشنر ڈاکٹر دیوان شیادو تیڈیشنل ڈی سی جمعو موجود تھا پروگرام ماں بولتا ہوا کمیشنر منسپل کارپریشن ڈاکٹر دیوان شیادو نے اس طرح کیو جمعو منسپل کارپریشن جب بھی اربن ایریاز میں ویل فیر کی بات کرتی ہے تو سپیشلی اول بچے سلمز کے بچے ان کا پرائیورٹی سب سے اوپر آتا ہے گاندھی گلوبل فیملی جمعو کشمیر نے آج تاریخی دیوانیاں مبارک منڈی وراثتی کمپلیکس جمعو ماں بابا ایک اومنا ان کا ایک سو پچھونجوہ جنم تیارہ ور یاد کرن وستہ ایک تقریب گوہ انکاد کیو اس موقع ور پیزائیڈنگ افیسر آئیڈی سونی نے کوجت دوجی شخصیات کے ہمراہ گاندھی جی نا پھلنا سنگ خراجے کی دت پیش کیو اس موقع ور بولتا ہوں نے طالب علماء ورزور پائے جوے گاندھی جی کی قدرانہ اپنے اندر پیدا کریں پروگرام ماں سکارٹس ان گائیڈز کا چیئرمن ایم ام جوشی نے اس طرح کیو آج ہمارے موسٹ آرے ورلڈ کے گلوبل فیملی کے مہتوہ گاندھی جی کا ہنڈرین ففٹی فیف ورث انیورسری ہے اس کو ہم گاندھی جہنتی کی طرح مناتے ہیں ہر سال ہم لوگ یہاں پر مبارک منڈی میں آتے ہیں اور سیکنڈ اکٹوبر اس کو پوری دھوم دام سے بچوں کے ساتھ ہم گاندھی جہنتی کا لکشہ کیا ہے اور ہاو ہوئی سیلیبریٹ بچوں کو کیا کیا اس دن کے لیے ہم بتاتے ہیں ہمارے بجورگوں نے ہمارے لیڈرز نے ہمارے دیش بقتوں نے جو شکتی اپنی لائف فردان کی ہے ان کی جو دیند ہے اس کو ہم میمرائز کرتے ہیں کشتوار میں گاندھی جہنتی منانگا سلسلہ میں چیف ایڈوکیشن افیسر جعوید امن کچلو کی ہدایت کے تحت پورا کشتوار جلہ کا کوئی اٹھ سو سرکاری دنی جس سکولانگا چالی ہزار تیمتہ طالب علماء نے اکٹھا ہو گئے گاندھی جہنتی منائی ہے پورو دن زلہ ماں لگاتار تقریبات و پروگراماں کا دوران باوائے قوم آن جہانی ماتمہ گاندھی ناخراجے کی دت پیش کی ہو گئے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پورے بھارت ورش میں آج کا یہ گاندھی جہنتی کا پرو بڑے ہرشو اولاس کے ساتھ منائی جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے زلہ کشتوار میں سارے انسٹیچوشنز میں پرائمری سکول سے لے کر ہائر سیکنڈری سکول تک سبی سکولوں میں یہ کاریکرم کو منائی گیا گاندھی جہنتی کے اوسر پر اپنے ویدیالیوں میں الگ الگ کاریکرم رکھے گئے جس میں پینٹنگ کمپیڈیشن کوئیز کمپیڈیشنز ڈیویٹس اور ایک کلین لینے ڈرائیو چلایا گیا اور ساتھ ساتھ میں ناشا مکت بھارت ابھیان کے اوپر ایک پلیج سب ہی سکولز میں لی گئی اور ایک بہت بڑا سندیش آج کے دن اپنے ویدیارتیوں نے اپنے انسٹیچوشنز نے سماج کے اندر دیا ہے ہم سب کا آبھار اپنی طرف سے اپنے ایسیو کشتوار کے طرف سے پرک کرتے ہیں زلہ دالتی کمپلیکس ادنپور ماں زلہ قانونی خدمات اتھارٹی ادنپور کی طرفوں سفائی ستھرائی کا اصولانت ہے پائیدار زندگی باریت نمائی آزم زہر کرتا ہواں سوچتا ابھیان چلایا گیا سب جاج ادنپور عجی کمار شرمہ کی ہدایت کے مطابق زلہ قانونی خدمات اتھارٹی کا تمام عملہ نے استقریب میں پرجوش شرکت کی بعد ماہ زلہ دالت تے مہاتمہ گاندی کا مجسمہ آلا دومیل چوک تک ایک ریالی بھی کڑی گئی اس موقع وزرائی ابلاغ سنگل بات کرتا ہواں زلہ قانونی خدمات اتھارٹی کا سیکریٹری و سب جاج ادنپور عجی کمار شرمہ نے استقریب کیوں گاندی جی نے ہمیں سکھایا تھا سرب درب سمباؤ سبھی دھرموں کو ساتھ میں ملکے رہنا چاہیے پر آج بھی انفورچنیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کبھی کبھی اس طرح کی گھٹرائیں ہوتی رہتی ہیں تو ہم بھارتیوں کو اپنے سمویدان کا پالن کرنا چاہیے ہماری جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو گنزرب کرنا چاہیے اپنی جتنی بھی ٹیوٹیز ہیں چاہے وہ ٹیکس پی کرنے کی ہے بجلی کا بل دینے کی ہے یا جو بھی ہمارے نیبرز کے پرتی ہماری دشکر پرتی جتنی بھی ہمارے کرتب ہیں ان کا پالن کرنا چاہیے لیفٹرن گورنر منوی سینہ نے آج جمع کشمیر کا لوکاں تھا خاص کر کشمیر کا لوکاں کو اس گلوہ سے شکریہ دا کیو جی انہ نے حال ہی ماہ اختتام پذیر ہوا اسمبلی انتخابات ماہ شمولیت کی کشمیر کا لوکاں نے ووٹ کی طاقت ہے بندو کی بیکاری سمجھ لی ہے بابی قوم آن جہانی مہتمہ گاندی کا جنم دینے یعنی گاندی جنتی کا موقع اور راج بابن سینگر ماہ ایک اتماع ساں کتاب کرتا ماہ لیفٹرن گورنر نے کیو ہے جی پوری یوٹی ماہ سمبلی چناؤ پورا من ریا تے اس دوران بڑی تعداد ماہ تاریخی ووٹنگ درج کی گئی انہ نے کیو ہے جی سیاسی جماعتہ کا امیدواراں اور ووٹنگ کی طرفوں رات ویلے بھی پور جوش طریقہ ڈال پرچار کیو گئی آج گاندی جی کا ایک سو پچنجو ماہ جنم تیارہ بارے نوجوان امور تے کھیڑا بارے وزارت نے نامی دلی ماہ فٹ انڈیا سوچتا فریڈم رن بارے پنجمو ملک گیر شمارہ شروع کیو دو اکتوبر تے شروع ہونا لو یو پروگرام تمام ریاستان تے مرکزی زیر انتظام اللہ کا پارمان چلائے ہو جائے گو اسی طرح سردار والا بھائی پٹیل کا جنم تیارہ گی یاد ماہ قطع اکتوبرنا ایک اتحادی دوڑ منقدوے گی پروگرام شروع کرتا ہم نوجوان امور تے کھیڑا بارے سیکٹریس ہو جاتا چطرویدی نے کیو ہے جب بابے قوم نے تندرست طرز زندگی کے خاطر صاف صفائیور بڑھو زور پائیو انہ نے اجاگر کیو ہے جی ازادی دوڑ کی تحریک مہتمہ گاندی کا اصول نہ تے تعلیمات نے دیتی جس کو مقصد ایک صاف صفائی مہم کے ذریعے تندرست طرز زندگی بارے بیداری نہ بادو دینو ہے محترمہ چطرویدی نے میجر دھیان چاندہ قومی سٹیڈیم تے ماتھر سڑک تک اسکولی بچے کی ایک دوڑ ناچندی دسکر ورنہ کیو جس کو مقصد بچے نہ صاف صفائی تے تندرستی ورے حلف کی خاطر ہونسل افضائی کرنو ہے محترمہ چطرویدی نے نوجوان امور تے کھیڈا کے تھاٹی انڈیا ایس اے آئی کا سینئر افسران کے حمراہ ایک سال صفائی مہم ماں ہی سو لیو تے قومی سٹیڈیم ماں بوٹا لائیا خارجہ معاملات بارے وزارت نے آج تمام بھارتی شہریانا مشور ہو دیتے ہوئے جویں ایران کو غیر ضروری سفر کرن تے پریز کریں ایک سفری سلامہ وزارت نے ایران ماریر یا بھارتی شہریانا گزارش کی ہے جویں چکڑنا رہیں خارجہ معور کی وزارت نے مغربی ایشیا ماں سلامتی صورتحال ورڈونگی فکرمندی کو اظہار کیو وزارت نے کی وجہ تمام مسائل گلبات اور سفارتی ذریعہ نال حل کیا جا سکیں بھارت نے سودان کا کھرتوم ماں متدہ عرب امارات کا سفارت خانہ پر ہوا ایک حملہ ورسنجیدگی نال فکرمندی کو اظہار کیو بھارت نے کی وجہ کسے بھی چکڑنا ماں سفارتی ادارہ کی حرمت کی لازمی طور ورعزت کی جانی چاہیے اس کا نالی گزری خبرانگو آج گو شمرو مکیو